اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ایدہ احمد آج میں آپ لوگوں سے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ فلو اور کووڈ یہ دونوں چیزوں میں کیا ڈیفرنس ہے میجر ڈیفرنس کیا ہے ان دونوں چیزوں میں ابھی انڈیا میں اس کے آثار بہت زیادہ ہیں تو پاکستان میں اس کے کیا تاثرات ہیں کیا آثرات ہیں اس بارے میں آج ہم کمپلیٹلی اس میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ کومن کولڈ فلو اور کووڈ نائنٹین میں کیا ڈیفرنس ہے ہم سب جانتے ہیں جب موسم بدلتا ہے تو فلو انفلینزا کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ یوزوالی سٹارٹ ہوتا ہے سبتمبر اکتوبر سے اور مارچ اپریل کے لاسٹ تک یہ سیزن رہتا ہے اس کے جو کومن سیمٹمز ہیں وہ یہی ہیں کہ کومن کولڈ فلو انفلینزا اور کووڈ نائنٹین یہ تینوں بیماریاں جو ہیں وہ سیم ہیں موسٹلی ان میں سارے ایک ہی سمٹمز ہیں جس میں نزلہ ہے زخام ہے خانسی ہے بخار ہے حلق میں درد ہے سر میں درد ہے باڈی پین ہے یہ سارے کی ساری بیماریاں جو ہیں وہ تینوں ڈیزیز میں کولڈ میں فلو میں کووڈ نائنٹین میں سیم ہیں کوئی بھی انسان ان سیمٹم سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا یا بتا نہیں سکتا کہ اسے کووڈ نائنٹین ہے یا کومن کولڈ ہے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے علامات لگیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں اگر آپ کے خیال سے کووڈ نائنٹین ہونے کی چانسز ہیں تو آپ اپنے کووڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ضرور کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں اور جو ینگ لوگ ہیں جنہیں کوئی دوسری میڈیکل پرابلمز نہیں ہوتی ہیں وہ کولڈ فیور فلو کے بعد چلتی ٹھیک ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ان کے لیکن جو لوگ اوڈ ایج کے ہیں جن کو دوسری بیماریاں بھی ہیں ان کے لیے ہائی رسک ہے یہ جیسے کہ بیماری میں آجائے ڈھائیبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہارڈ ڈیزیز اگر کسی کو ہے تو ان کے لیے زیادہ رسک کی بات یہ ہے کہ وہ ہوسپٹلائز ہو سکتے ہیں ان کے ہوسپٹلائز ہونے کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو نیمونیاں بھی ہو سکتا ہے میننجائٹس بھی ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے پریکوشنز کیا ہیں تینوں چیزوں کے لیے ہیں یہ یہ کولڈ کے لیے بھی ہیں کومن کولڈ فلیو کے لیے بھی ہیں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے بھی ہیں کہ ہم پریکوشنز کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ماسک ویر کریں جب بھی آپ باہر سے پاہر نکلیں تو آپ لازمی ماسک ویر کریں ہینڈ کو واش اچھی طریقے سے کریں ہینڈ سانٹائزر یوز کریں اپنے جو گندے ہاتھوں کو اپنے ماؤت میں نوز میں فیس پہ ٹچ نہیں کریں تاکہ اس سے کیا ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی جرمس ہوں گے وہ نوز کے ذریعے جو آپ سانس لیں گے وہ نوز کے ذریعے آپ کے اندر جا سکتے ہیں ماؤت کے ذریعے جا سکتا ہے اس لئے آپ اسے اپنے گندے ہاتھوں کو اپنے فیس میں ٹچ نہیں کریں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ جس سے بھی بات کریں آپ ڈسٹنس بھی بات کریں دور سے بات کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فلو سے کومن کولڈ سے اور کووڈ نائنٹین سے بچا سکتی ہیں آپ ان ساری پریکوشنز کو فالو کریں جو میں نے آپ کچھ کومن چیزیں بتائی ہیں اگر آپ کو لگتی ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں مجھ میں ہیں مجھے اگر نزلہ بھی ہو رہا ہے مجھے فلو بھی ہے مجھے گلے میں درد بھی ہے سر میں درد بھی ہے باڈی پین بھی ہے تو آپ لازمی اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا جو منی پریکوشنز بتائی ہیں اسے لازمی فالو کریں اللہ حافظ